تین سبت دے رکھے ہیں اپنے کار سے گھوشنا سے لوپ سے کسی انہی وقتی کو کوئی وشواث دلانا یا وشواث ہونے دینا ٹھیک ہے نا تو یہ سیکشن کہتا ہے کہ وشواث دلایا ہے ہونے دیا ہے تو اس چیز کو انہوں نے کہا کہ دوبارہ اسے مکرنے نہ دیا جائے گا اور اسی چیز کو کہا ایسٹاپر کیا کہا ایسٹاپر یا بیبند پہلے تھوڑا سا کچھ ایگزامپل سمجھیں اور ان ایگزامپل سے یہ سمجھ میں آئے گا پی کارڈ کا ایک پرانا کیس ہے جس سے یہ سیکشن بنا دیکھو ایک ایگزامپل سمجھو کہ ایک اے آدمی تھا اور یہ ریلوے اسٹیسن پر پہنچتا ہے ٹھیک ہے اور ریلوے اسٹیسن پر پہنچ کے جو کلوک روم تھا اس کلوک روم میں اپنا سامان دکھنا چاہتا ہے تو اس نے کلوک روم میں اپنی اٹیچی جمع کرا دی اے نے بی جو اس کلوک روم کا انچارز ہے اس نے جمع کر لی جمع کر لی تو اس نے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا کوئی قیمتی سامان ہے نا وہ اس میں نہ رکھیں تو بی نے کہا بھئی کوئی قیمتی تو نہیں سامان پلنے نہیں تو اس نے کیا کیا رکھ دیا رکھ کے چلا گیا بعد میں کیا ہوا کہ کلوک روم میں سے جو اس کا سوٹکیس تھا اس کو تو لے گیا کوئی اور اور اپنا چھوڑ گیا بلکہ ایک طرح سے اس کا سوٹکیس وہاں سے گائب ہو گیا جب سوٹکیس گائب ہو گیا جب سوٹکیس گائب ہو گیا تو یہ باپس آیا اور باپس آ کر اس نے کہا کہ بھئی میرے سوٹکیس میں تو بہت قیمتی سامان رکھا تھا وہ آپ میرے کو دیو تو قیمتی سامان رکھا تھا تو انہوں نے کہا پہلے تو آپ نے یہ بات بتا ہی نہیں تھی اور میں تو یہ وشواس میں تھا آپ کے کام سے اس بات کے وشواس میں تھا کہ اس سوٹکیس میں کوئی قیمتی سامان نہیں ہے اور یہ پھر آدمی چلا گیا پور کہ سب میرے سوٹکیس میں اتنے اتنی جوالری تھی اتنا سامان تھا اتنے پیسے تھے اور یہ مجھے دلائی جائیں اس کے بدلے چونکہ میں نے ٹکٹ لی اور کلوک روم میں یہ سامان رکھا اور اس کا بھی جمبیدار ہوگا تو یہ کیس تھا پی کارڈ ورسس سیئرز کون سا تو اس کیس میں اس کیس میں پی کارڈ ورسس سیئرز والے کیس میں اس سمیہ کی تاتکالے کوٹ نے اس سدھانت کو بنایا اس میں تین باتیں تھیں ایک تو تھا کس کارڈے ہیں لوپ ایک ہی بات ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں نا ایٹ اور امیشن اور گھوشنا ڈکلیریشن ایکٹ اور امیشن اور ڈکلیریشن ان تیم سے کسی نے کوئی کام کیا ہے کام کیا ہے یا ان اپنے کارڈ سے لوپ سے گھوشنا سے کسی کو کارڈ کو ہونے دیا ہے تو پھر کہتا ہے سیکسن ایک سو پندرے تو اس بیقتی کو اپنی بات سے مکنے نہیں دیا جائے وہ ٹرن نہیں ہو سکتا وہ ٹرن نہیں لے سکتا جیسے دیکھو ایسٹ اپل کوئی اس اکیلے ایکٹ میں نہیں ہے لیکن ایسٹ اپل کے ڈیفنیشن سکیبل اسی ایکٹ میں دے رکھی ہے باقی میں یہ سدھانت اور جگہوں پہت بھی دیا ہے جیسے ٹی پی میں بھی ہے کونسے سیکسن میں کوئی سیکسن کسی کو پتا ہو کونسے نہ ہے فورٹی فورٹی ون اور اور بھی ہے کہ کونٹریکٹ میں کہاں کونٹریکٹ ایکٹ جو ابھی ہے اُس میں نہیں ہے پارٹنرشپ ایکٹ میں ہے پہلے کبھی وہ کونٹریکٹ کا حصہ ہوتا تھا ایک ایک آپ نے کبھی پڑھا ہے نا ہولڈنگ آؤٹ پارٹنر ہولڈنگ آؤٹ یہ سبت سناتا کہ کبھی ہولڈنگ آؤٹ ہولڈنگ آؤٹ کا مطلب ہے جو پارٹنر ہے نہیں لیکن سو ہوتا ہے کبھی کبھی آپ نے یہ دیکھا نا مان لو میری کرانے کی دکان ہے اور یہ رمیز وہی کھڑا ہے کبھی رمیز کا پرچت آیا تو اس نے کہا آپ کیسے کھڑے ہو اپنی ہی تو دکان ہے اب میں سامان دے رہا ہوں اس سمیں اپنی دکان ہے یہی سے لے جائے کرو سامان تولہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ آپ نے دکان بھی کھول لکھی ہے اب میں کچھ نہیں بولا میں مسکر آتا رہا اب مان لو رمیز نے اس سے دس ہزار روپے لے لیا پھر دن بعد وہ میرے پاس آیا انہوں نے سر وہ دس ہزار روپے دیو نا وہ رمیز میں نے کہا رمیز پر وہ سامان لینے آیا تھا کہ نہیں وہ تو کہہ رہا تھا میری دکان اپنی ہی دکان ہے اور آپ بھی کچھ نہیں بولے تھے آپ بھی مسکر آ رہے تھے اب معاملہ محلو کوٹ میں چلا جاتا ہے کوٹ کہے گی مسکر آ رہے تھے کیا کہ مسکر آ تو رہے تھے کیوں مسکر آ رہے تھے آپ نے منع کیوں نہیں کیا تھا کہ ان کی دکان نہیں دکان میری ہے تو سامان طور پر آدمی ریسپیکٹ کی وجہ سے کہہ دیتا ہے ہاں انہیں کی تو دکان ہیں تب اس جمعے داری کے لیے آپ لائیبل ہو جائیں گے وہ ہولڈنگ آؤٹ پارٹنر ہے کیا ہے وہ ہولڈنگ آؤٹ سیکشن پرنٹی ایٹ ہے کونسا پرنٹی ایٹ مین مین ایک مین مین سیکشنز آپ کو ہمیشہ پتہ ہونے چاہیے بات سمجھے لے نا مین مین سیکشنز ہمیشہ پتہ ہونے چاہیے آپ کو تو اس میں بھی میں نے بھی آپ کو کیا پڑھایا وہ بھی اسٹرپل کا سدھانت بتایا ہے وہ بھی کیا بتایا ہے اسٹرپل ہی بتایا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی جیسے پٹی بند ٹی پی اے میں بھی ہے دیبن نے اسٹرپل دیا ہوا ہے تو آپ کو ایک سامان نے بات کیا سمجھ میں آئی کہ جو بات آپ نے کہی ہے دیکھو یہاں یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ پنتہ بھی تو نہیں ہے انجنی سے بنے گا ایکٹ سے بنے گا اومیشن سے بنے گا کسی کے ڈکلیریشن سے بنے گا ایک چوتی چیز اور ہو سکتی ہے مسرپرزینٹیشن کیا ہو سکتی ہے مسرپرزینٹیشن مسرپرزینٹیشن کو مطلب سمجھتے ہیں گپ لگانا سامان نباس آمیں گپ لگانا ارے اپنا ہی تو ہے یہ انسٹیٹوٹ اپنی ہی تو دکان ہے یہ this is مسرپرزینٹیشن کیا ہے یہ دھانا آنا سیکشن 18 میں دے رکھا ہے انجن کونٹریکٹ ایک کے دیکھو مین مین سیکشن تو آپ کو ہمیشہ کبھی بھی کوئی پوچھے نا تو تتکال پتا ہونا چاہیے ایک فلم دیکھنا آپ یہ ٹائم مل جائے جب بھی آپ کو لگے فرشت کا ٹائم ہے مووائل پہ ہی دیکھ لینا یس ونت دیکھئے نا یہ فلم یس ونت ایک نانا پارٹیکر کی فلم ہے نانا پارٹیکر کی فلم ہے اس میں یہ دکھانے کوشش کی کہ آئی ایس کیسے بنے اس فلم سے میں نے کم سے کم دو یا تین بار دیکھی تھی جب میں نے شروع کیا تھا تب آئی تھی وہ فلم تو اس میں کیا ایک سین ہے تو نانا پارٹیکر ایک تھانے دار ہوتا ہے اور ایک لڑکی جس کے ماباب نہیں ہوتے اسے اٹھان لاتا ہے اور کبھی نانا پارٹیکر نے تیاری کی تو وہ کبھی سیلیکٹ ہوا نہیں تھا وہ تھانے دار بن کے رہ گیا تھا پھر وہ اس لڑکی سے امید کرتا ہے کہ تو بن وہ اس کو پڑھاتا ہے پڑھاتا ہے تو رات کو وہ پیٹرولنگ پر گست پر چلا جاتا ہے نانا پارٹیکر ایک دن وہ کیا کر رہی ہے پڑھتے پڑھتے سو گئی نانا پارٹیکر آیا بارے بجھ رہے ہیں ابھی سے سو گئی تو آکے ادھر سے مارتا ہے ایک در سے تو بجھو اور وہ پوچھتا ہے what is sell تو وہ بتانا شروع کرتی ہے کہ سیل is basic unit of human beings all teachers it was discovered by راورٹ ہو in 1665 ایسے بولتی چلی جاتی ہے وہ یہ بتانے کی کوشس کر رہے ہیں کہ رات کے بارے بجے بھی کوئی اٹھا کر ایسے پوچھے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ جتنی کومپٹیشن ہے یہ صرف میموری بیسڈ کومپٹیشن ہے ان میں جیادہ دم نہیں دھیان رکھنا آپ کی دھوڑی سی ہنڈائٹنگ ٹھیک ہو میموری ٹھیک ٹھیک ہے میموری تو اپنے ہاتھ پر کنی ہوتے جیسے لگاتے تو یہ ہاتھ صحیح ہو جاتے ہیں یہ جیسے اور ان کے سمبند میں میں ہمیسہ سارے اسٹوینٹ سے کہتا ہوں یہ تمہارے اوپر ہے ایک بار پہلی فلم آئی آجائے دیب گن کی ہم نے فلم نہیں دیکھی تھے ہم علی گرد میں جب یہ ایڈمیشن ہوا تو ہم فلم دیکھنے چلے گئے ہم تین دوست تھے پتہ نہیں مجھ سائے جگر تھی یا فول اور کانٹے ان میں سے کوئی فلم تھی پہلی کون سے فلم آئی دی مجھے پتہ نہیں تو اس میں کیا کرتا وہ ڈپس لگاتا ہے تو ہم نے آنکھے لگا کے دیکھی تو ہمارے سے ایک بھی نہیں لگی اور اس نے اچھا ہم یہ تب فلم دیکھتے جاتے یہ بھول گئے کہ اس نے نائنٹی سیبن سے شروع کیا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن ہنڈرڈ ہنڈرڈ ون ہنڈرڈ ٹو میں نے کہا یہ اس لیے ہیرو ہیں تب تک ہماری بدھی بھی ایسی تھی کہ انہوں کو اتنی سکتی ہوتی ہے اب ہم نے آکے سام کو گھر پہ آکے پیاس کیا تو ہمارے سے تو ایک ہی نہیں لگی میں نے کہا یہ تو لگا کے رہیں گے تو پھر ہمارے سے ایک لگنے لگا شروع ہوئی پھر دو کی تین کی چار کی پھر دیکھا پچاس ہو گئیں پھر دیکھا سو ہو گئیں پھر دیکھا دیڑھ سو ہو گئیں پھر دیکھا دو سو ہو گئیں ملہ اس کی کوئی سیما نہیں ہے اور آج بھی میں روز روز ساٹھ سے سو لگاتا ہی ہوں صبح جب دیان سے آگ مہیں تو میرے کو کوئی ایسا نہیں لگتا کہ میرے کو سو لگائی تو میرے کو تھوڑا سا کوئی اور کتن دیر لگتی ہے سو سیکنڈ کتنی سیکنڈ سو ڈیڑھ دو منٹ میں سو تو یہ اس کی کارن کیا ہے اس کا صرف ایک ہی کارن ہے ایک ہی کارن ہے آپ کا عبیہاس ایک ہی کارن ہے اس کا عبیہاس مستسک کے سمبند میں بھی عبیہاس ہی کام کرتا ہے تو آپ خوب عبیہاس کر رہے ہو نا جیسے پڑھ لیے بند کر دی کتاب پھر دیکھ رہے ہیں کیا کا یاد ہے پھر بند کر دی پھر دیکھ رہے یاد ہے آپ کی میموری اتنی ساندار ہو جائے گی کہ یہ پورا کا پورا اب کتنے ہی سارے اسٹوینٹ ہیں جنہیں فوٹو لگ رہے ہیں جنہیں میں بھی اور جن کے فوٹو نہیں لگے ان میں بھی اسٹوینٹ تھے انہوں نے صحیح ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں میرے فیس بک پیس پہ پڑھے ہوئے یہاں سے فوٹو اور ان کے ویڈیو سے ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں پوری IPC سنائی ہوئی یہ پوری پوری سی پیسی سنائی ہوئی ہے پورے ایسے کئی بچے تھے انہوں نے کئی کے سیلیکشن ہو گئے کئی ایسے رہ گئے جن کا سیلیکشن نہیں ہوئے کئی ایسے تھے جنہوں نے انٹریویو دیئے پچھلے بار اب ہو جائیں گے تو یہ میں کرواتا تھا بہت سائے لوگ تھے یہاں کھڑے ہو کے سب ریکورڈنگ بھی کر دیتا تھا دیرے پاس کی پیڈ والا موبائل تھا تب سے پہرے بہت سارے اس میں دیکھ ہوگے نا یوٹیوب چینل پہ تو نہیں ہوں گے لیکن فیس بک پہ پڑے ہوئے ہوں تو آپ دیکھنا ہے اس فلیم کو جب بھی ٹائم ملے فرصد کا ٹائم ہو جب بھی لگے اکھٹی نہیں دو ڈائی گھنٹے اکھٹا نہ نکلے تو ٹکڑ ٹکڑوں میں دیکھ لینا اچھی تو یہ 115 تھا جو میں نے بھی آپ کو بتا ایک بار آپ اپنے اس میں پڑھو اس کو پھر میں اس پہ کچھ کیس لوگز کو ڈسکس کروں گا اس میں میں ایک دو کیس کر کے پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں بہت سارے کیسز ہیں اس پہ کیسز آر نوٹ سو ایمپورٹنٹ آپ کو صرف لوگ پتا ہونا چاہیے اس کا کہ ان کے آدھار پہ کئی ہوئی بات پہ انہیں بدلنے نہیں دیتے جیسے ایک سری کرشنو ورسس کور چھتر ایمورسٹی کا ایک کیس ہے سری کرشنو ورسس کور چھتر ایمورسٹی کا ایک کیس ہے دیکھو اس کیس میں اس کیس کے فیکس میں ہی بتا دیتا ہوں کیا تھا دیکھو یہ جو لڑکا تھا یہ جوب میں تھا یہ لڑکا اس سے تھوڑا سا دو یا تین کیس میں آپ کو بتا جاتا ہوں بسکس کر کے پھر یہ لڑکا جوب میں تھا اور اس لڑکے نے کیا کیا کور چھتر ایمورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اللب میں تو اللب میں ایڈمیشن لیا تو انہوں نے کہا بھئی ایسا ہے اللب میں ایڈمیشن لیا تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے آپ اٹینڈنس پوری نہیں آپ کو ایکزام نہیں دینے دیں گے اور دوسری پھر آپ نے نو سی نہیں لی ہے اپنے دیپارٹمنٹ سے جب تک دیپارٹمنٹ سے نو سی نہیں ملے گی تب تک بھی نہیں کیونکہ یہ بار کاؤنسل آف انڈیا کی سیٹس ہوتی ہیں ان میں ایسے اس میں کچھ نیم ہیں وہ نیم آپ کو پورے کرنے ہوں گے بار کچھ اس نے کیا کہ گورنمنٹ جو چھوڑ دی ریزلٹ نکالو کیا کہا ریزلٹ نکالو ایک اور کیس ہے رائستان گئی ایک لڑکا تھا اس لڑکے نے کیا تھا تو وہ جاٹ جاتی گا لیکن اس نے کیا کیا جاٹ پی ایمٹی کا ایگزام دیا اور پی ایمٹی کا ایگزام دیا پاس ہو گیا پاس ہو کے ایسے میڈیگل کالیج میں پڑھنے لگ گیا اور پانچ سال کی اس کی ڈگری پوری ہو گئی ریزلویشن سے یہ اس سمیہ کا کیس ہے جب جاٹ کو کو کوئی ریزلویشن رائستان میں میں اس کا پانچ سال کی وہ بھی ہو گئی پھر وہ ایمڈی میں بھی ایڈمیشن لے لیا اس نے ایمڈی میں جب ایمڈی تک پہنچ گیا تو دوست کو بتا رہا میرے تھوڑا ہو پاتا میرے کو بھی تھوڑا سا ٹیڑڑی گولی کرنی پڑی کیا ایسے کری بولے صرف اتنا سا کرا اس نے دلائے اب وہ اس نے بتا دی تو جب آپ کسی اور کو بتاتے ہو پر بتانا مت کسی کو کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں جب بھی آپ کہتے ہو بتانا مت اس کا مطلب ہے جب تم سے نہیں رک رہی تو تم دوسرے سے امید کر رہے تو مت بتانا وہ بتائے گا جرور اور اس کے ساتھ سمجھ یہ ہے جب بھی آپ کسی سے کہتے یہ بات بتانا مت تب آپ نے اس کے یہ ڈال دیا ہے کہ بتانی ہے اس سے رکے گی نہیں بار بار وہ کہے گا اس نے منع کیا تب بتانا نہیں پھر وہ کسی دوسرے دوسرے خاص بات بتاؤ لیکن تو کسی اور کو مت بتانا تو کسی اور کو مت بتانا وہ سیدھے اس تک بات چلی جائے یہ فلم تھی جس میں ایک امتہ بچن کی جس میں ایک لڑکی آئی ایس کا اگزام دیتی ہے اور بعد میں وہ کلیکٹر بنتی ہے اور وہ بابو کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اور جب جیسے ایسے بس میں گھومتے 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 اس تک ہی آ جاتی ہے بات پہلے اس کے ساتھ اس کی سادھی ہوئی ہوتی ہے دوسرے ایک بچہ دیکھی تھی کونسی فلم نام سور رون سم میں نام مہم مول جاتا فلم ہونکر پر تتکال کیا ہوا کہ اس ایسے میس کالیج نے اس کی یہ والی ڈگری اور وہ ساری ڈگری روک لی ڈگری روک لی اب یہ کوٹ میں گیا اب اس کے پاس کوئی اپسن نہیں تھا کوٹ میں گیا تو انہوں نے ریپلائی دیا انہوں نے غلط سرٹیفیکیٹ کے آدھار پر غلط سرٹیفیکیٹ کے آدھار پر MBPS کیا بولے تب کیا ہو گیا تھا اب تو اس نے لے لی ڈگری بولے ہاں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا ڈگری لی اب وہ ڈاکٹر رہے گا یہ کیس آپ کے نوٹس میں دیا ہوا ہے کون سا ہر پھول سنگ ہے ہر پھول سنگ لیکن بن گیا جاتا تو ایسے کر کے ریجربیشن کا لاغ اس نے لیا ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں فیک ڈکلیریشن دینے کا چلاؤ لیکن اس کی ڈاکٹر کی ڈگری اور یہ سب سمات نہیں ہوگی اور پہلی بار جب فیک کا دیا تو اس میں 3 سال کی سجا کا پرابدہ نے چھوٹ گیا اب ڈاکٹر ہرپول سنگھ ڈاکٹر آرام سمجھے کی ہو تو یہ کیس تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے 115 سمپل سیکشن ہے کہ جو بات آپ نے پہلے کہی ہے دوبارہ پر برٹ اس لیے نہیں ہونے دیتے کیونکہ اس کے کاران وہ کچھ کر چکا ہے کی یہاں اس ڈکلیشن کے بات وہ ڈگریا لے چکا ہے وہ اللو کے اگزام دے چکا ہے تو اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہے سمجھ میں آگی ایک بار جسٹ بیریکٹ اور پڑھ لو اور کوئی سبت سمجھ میں نہ رہا ہو مجھے پوچھ لو جسٹ پس ابھی بیریکٹ نہیں ہونا ہے کے لئے جی ضرورت نہیں ہے میرے پڑھ اگر اب جو بتا رہا ہوں اتنے سے آپ کے دکھ آئے گی نہیں اب جیسے 116 میں کیا ہے جو tenant ہے tenant کا اس ٹھوپل کی بات کرتا ہے جیسے مال لو ایک آدمی ہے اس نے ایک گھر پر illegal قبضہ کر رکھا ہے کیا کر رکھا ہے illegal قبضہ کر رکھا ہے اب گھر بہت بڑا ہے گھر بہت بڑا ہے اس کا کوئی کیس چل لائے اب ماں رمیش پہنچ گیا کہ سر وہ کرائے پر مکان دے دو اب اس نے کرائے پر مکان دے دیا رمیش نے دو تین چار مہینے کرائے دیا اس کے بعد مکان مالک اس سے ملا بھئی تو کیسے رہ رہا ہوں اس کا مکان دھوڑے میں نے کیس کر رکھا میرے کہ اچھا اس کو مندے نہ کرائے تو اب آگے سے رمیش نے کھٹ سے کرائے بند دے بھولے میں تو نہیں دے رہا سا آپ کا مکان ہی نہیں ہے تو یہ 116 کہتا ہے کہ آپ کو تیہ نہیں کرنا کیا کہ رہا ہے آپ کو نہیں تیہ کرنا یہ کوٹ تیہ کرے گی آپ کی قرائے داری جس سے تیہ ہوئی تھی اس کو قرائے دیتے رہو چاہے وہ بات سمجھ رہے ہوں یہ 166 پڑھو آپ دیکھو چیک کی ڈیفنیشن دیکھیں تو چیک کی ڈیفنیشن ہے چیک is a bill of exchange چیک کیا ہے bill of exchange ہے چیک bill of exchange ہے چیک سمجھتے مال لوں آپ sdfc مہ آپ sdfc مہ ایک ڈیفنیشن ڈالے آپ نے اس کو دے رکھے ہے ڈس ہز ڈیفنیشن 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 کسی کے نام سے ڈیفنیشن 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 دے دیا تو بینک کیا کیا تو اس نے کہا چاہیے جب نے کہ دیکھو میں ایک پرچی بنائی پرچی بنا کر کہا کہ یہ آرہ آرہا ہے اس کو دیس ہزار روپے دے دنا کٹے دیس ہزار روپے اور کس کو بولا ہے اے کو اسی پرچی پر لکھ دیا اب اے اے نے کیا کیا اے نے کیا کیا وہ پیسے نہیں دیے کیوں نہیں دیے دیکھو بل آف ایکسچینج میں ایک ہوتا ہے ایک سیپٹر کون ہوتا ہے ایکسپٹر جو ایکسپٹ کرتا ہے تو یہاں یہ کہہ رہا ہے بل آف ایکسچینج کا جو ایکسپٹر ہے اس کو چینج نہیں ہونے دیا جائے گا اب میں نے دے دیا اس کو ٹھیک اور میرے سائن ہیں یہ لے کر چلا گیا تو آر کون ہے ایکسپٹر کون ہے اس میں بل آف ایکسپٹر کون ہے اس میں اب دکھو یہاں کہ انہوں نے سائنس ہی نہیں لکھے تو یہ کہتا ہے کہ اس کو چینج نہیں ہونے دیا جائے گا تیرے پاس بل آف ایکسچینج ہے نا تیرا کام کیا ہے انہیں ایک لاکھ روپیوں کو ایم کے انسار ایم کے انسار دے نا اتنا ہی تو ہے تو تیرے کو مکر نے نہیں دیا جائے گا اتیسی بات بل آف ایکسچینج اس کے علاوہ اور بھی دے رکھا ہے کون ہے دوسرا آدمی اس میں بیلر اور بیلی بیلر اور بیلی سمجھتے ہو اوپ ندھا تا اوپ ندھا تی ہندی والے سمجھ جائے اوپ ندھا تا ایک ایک سمدہ ہے انڈین کونٹریکٹ ایکٹ میں اوپ ندھا تا کی سمدہ کہاں ہی ہے کونٹریکٹ اور بیلمنٹ ہے کہ یہ کونٹریکٹ کونسے سیکشن میں ایک سوڑتہ اس کو یاد ہے ون فارٹی ایٹ میں ون فارٹی ایٹ میں بیلمنٹ ہے کیا جیسے آپ مالوی نگر میں رہتے ہو میں نے کہاں جا رہے ہو مالوی نگر جا رہا ہوں یار میرے گاڑی لے جانا اور گاڑی لے جا کر اس سرویس سینٹر پر دے دینا تو میرے اور جس وہ میں دے رہا ہوں اس کے بیچ پہ سمدہ کائے گی ہے بیلمنٹ کا کونٹریکٹ بیلمنٹ کا کونٹریکٹ کیا کہتا ہے کہ کونٹریکٹ پورا جیسے کونٹریکٹ کی سرپ پورا ہونے کے باد جو چیز ہے یا تو بیلر کے انصار کس کے انصار بیلر کے انصار بیلر میں ایک ہوتا ہے بیلر اور ایک بیلی ٹھیک ہے بیلر اور بیلی کو اپنیدھاتا اپنیہتی اس کو بولتے ہیں اپنیہتی کیا بولتے ہیں اپنیہتی اور یہ اپنیدھاتا اور یہ جو ان کے بیچ میں ریلیشنسیپ ہے اسے بولتے ہیں اپنیدھان کہاں دے رکھی ہے کون سیکشن میں ارے بھائی وہ بھی تو پڑھانا ہی ہے ایک سوڑتالیس بھی تو پڑھائیں گے کون ٹریکٹ بھی تو پڑھائیں گے آپ کو سارا ہی پڑھنا سب دھیان دکھا کرو تو جب 148 میں جو دے رکھا ہے وہاں یہ کہتا ہے اپنیہتی کو چینج نہیں ہونے دیا جائے گا جیسے میں نے یہ گاڑی کس کی دی کہ بھائی یہ کام کرنا یا ایکس کو دے دینا دو کام ہیں یا تو یہ گاڑی میرے کوئی واپس دیں گے یا ایکس کو لیکن جو گاڑی تھی میرے پاس وہ کسی اور کی تھی میرے پاس میری گاڑی نہیں تھی کسی اور کی گاڑی تھی اور کی گاڑی میں نے کس کو دی بیلی کو اور بیلی کہہ رہا ہے بعد میں تمہیں کیوں واپس دے دو تمہاری دھوڑی ہے ارے بھائی میرے پاس کسی کی تھی میرے کپجے میں تھی نا اس سمجھ میں میری تھی میرے کوئی دے واپس کہ نہیں میں تو گاڑی والے کو جاؤں گا واپس دے لیں وہ نہیں تمہیں کرنا ہے بات بالکل بیسی ہی ہے جیسے کرائے والی تھی سمجھ میں آ گیا جس سے آپ نے ٹرانزیکشن کیا جس کے ساتھ آپ کا ریلیشنز ہوا اسی کے ساتھ آپ آپ کو اسی کے انصار رہنا ہے جیسے آپ کسی ٹینٹ والے کے یہاں سے سامان لے کر آئے ٹینٹ والے نے یہ کہا بھئی سامان آپ کل تک باپس دے جانا تو ٹینٹ والے سے سامان لائے ٹینٹ والے سے باپس تو آپ نے دکھایا ٹینٹ والے ایک ٹینٹ والا دوسرا آیا تو بھائی صاحب نام تو آپ میں لائے تو وہاں سے ہوں لیکن نام تو آپ کا لکھ رہا ہے بھائی سامان میرا ہی ہے میرے اس سے کچھ پیسے مانگتا ہے تو میں نے کیا کہ اس کو دیئے نہیں ہے تو اس لئے اس نے میرا سامان روک رکھا ہے دوسرے نے اب آپ نے کہا نہیں کیسے میں آپ کو ہی دوں گا اب آپ نے منا کر دیا اس کو جس سے لائے تھے وہ میں تمہیں نہیں دے رہا سامان تو ان کا ہے ارے بھائی تمہیں تھوڑی ڈیسائیڈ کرنا ہے سامان کس کا ہے تو دیکھو bill of exchange کے acceptor اور bailment کے bailie کو اپنی بات سے مکر نے نہیں دیا جائے گا اس لئے یہ estropal کے ہی روپ ہیں کیا سمجھ میں آئے estropal کے ہی الگ الگ روپ تھے سمجھ میں آگا ہے 115 116 117 ٹھیک ہے نیس شہر نیس شہر ایسٹو پلی تو ہے یہ یہ بھی تو estropalی ہے مطلب جو بات آپ نے ایک بار کہی تھی اس سے مکر نے نہیں دینا جب میں نے آپ کو آپ کو تینٹ ہاؤس کا سامان دیا تھا تو آپ نے تھے تھوڑی کیا تھا یار اس پر یہ پننہ لال کا سامان ہے میرے کو دے رہے ہو آپ میں پننہ لال کو دینے جاؤں گا تو میں دیتا ہی نہیں آپ کو مجھے ہی دینا تھا آپ کو تو ان لوگوں کے لیے منع لکھ رہا ہے آپ نے میرے سے قرائے پر مکان لیا اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ کے دور کیس چلنا ہے میں تو مکان مالک کو ہی دوں گا آپ کو دھوڑی دے کرنا ہے مکان مالک کو میرے سے لیا آتا نا تو مجھے ہی دینا ہے یہ سب estropal کے روپ ہیں estropal 115 دے رکھا ہے اس کا ایک روپ 116 میں ایک روپ 117 کچھ لوگوں کے نام دے رکھے ہیں اس میں یہ سب estropal ہے بھی estropal ہے 117 میں بھی estropal ہے اب دیکھو 118 اب یہ بہت چھوٹے چھوٹے سیکشن ہے یہاں تھوڑا سا یہ ایوڈینس ہے ابھی تک تو بجن والا تھا اب یہ بہت چھوٹا چھوٹا پارٹ ہے 118 دیکھو سمپل سمپل سیکشن ہے جیسے کون ایوڈینس دے سکتا ہے کون ایوڈینس دے سکتا ہے ایک ہی لائن ایک ہی لائن ایک ہی سبد ہے جو question جس کو پوچھا جا رہا ہے وہ اس question کو quote جس question کو پoux رہی ہے نیالِ جس şu question کو پوچھ رہا ہے اس کو سمجھتا ہے ایوڈینس کون دے سکتا ہے سمجھتا ہے اس سے اثر نہیں پڑے گا کہ وہ کومل بیاس ہے مطلب چھوٹا ہے اس سے بھی اثر نہیں پڑے گا کہ وہ بُڑھا ہے کیا مطلب جس کی کم buddhi ہے وہ بھی دے سکتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے ایک ہی بات امپورٹنٹ ہے کیا نیائلہ دوارہ پوچھے کہ پرشن کو سمجھتا ہے ایک سو اٹھارے میں کیا ہے کون ایویڈنس دے سکتا ہے جو نیائلہ کے پرشن کو سمجھتا ہے اتنا صحیح سب دیاد رکھنا چاہیے ایک سو اٹھارے پڑھو آپ اپنے بیریکٹ میں پڑھا پڑھا اب پرشن آتا ہے کہ پاگل دے سکتا ہے اس کا ایکسپلونیشن ہے ایک سو اٹھارے کا ایکسپلونیشن کیا پاگل دے سکتا ہے پاگل بھی دے سکتا ہے یا تو اس کے پرشن کو سمجھتا ہے تو ایک لائن میں کیا سمجھنا ہے ایک سو اٹھارے میں کہ جو بھی نیائلہ کے پرشن کو سمجھتا ہے ایویڈنس دینے کے لیے کمپیٹنٹ ہوتا ہے ہاتھ ہلانا بھی بولا ہوسکتا ہے ایک نام کی ایک دولاری نام کی ویشہ تھی دولاری یہ اس کی عمر چودہ سال تھی اور دولاری کا اس کا جو ایک ویکتی تھا اس نے کیا بلیڈ سے گھرہ کھاٹ دیا اور وہ مرنہ سن نے ستھی میں تھی تو جب مجیسٹیٹ پہنچا اس کا ڈینڈ ڈیکلیشن ریکارڈ کر لے تو اس میں بہت سارے ناموں کو لیا کیا تمہارے گھلے کی ستھی اس نے کی اس نے کی جیسے عبداللہ کا نام آیا نا تو بول ہے ہاں ہاں اس ہی نے کی بول نہیں پا رہی تھی کیونکہ گلے میں گلہ کٹا ہوا تھا ہاں اس ہی نے کی تو اس کو یہ کہا گیا کہ سارا کا سارا اس کا اورل ایویڈنس ہے کیسا ایویڈنس ہے اورل ایویڈنس ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اورل ایویڈنس نہیں ہے تو ہاتھ سے بھی اسارے سے بھی اورل ایویڈنس ہو سکتا ہے ایک سو انیس پڑھو آپ ٹھیک ہے اب دیکھو اس میں کیا ہے جو ہاتھ والے لوگ ہیں ایک کنفیجن ہو گیا جو ہاتھ والے لوگ ہیں پہلے تھا ویڈیوگرافی تھی نہیں بعد میں الیکٹرونک سسٹم آیا تو وہ لئے یہ جو اساروں سے اساروں سے بول لئے ہیں تو دوز پرسن ہو آر مم ان کا ایویڈنس کے سمبند میں ایک سو انیس کہتا ہے کون کہہ رہا ہے وہ ایک سو انیس سمجھ میں آگیا میرے کو تھوڑے دیر کسی سے ارجنٹ ملنے جانا ہے ٹھیک ہے اور آج ابھی ہندی کی کلاس ہو جائی اس کے بعد پھر میں دوبارہ کلاس لوں گا اور چونکہ کل میں چھٹی پہ رہوں گا کل اور پرسوں میں میری جگہ پہ کرن کلاس دے گی وہ سمبند ہے کل سات بجے سے دس بجے تک کلاس دے اور اس کے بعد لینگویج کی کلاس ہو جائے اس میں کارن کیا ہے کہ انیمت کو چھوڑ کر اسے آنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ اسے مدر سکھنا ہے وہ ماں کے بنانے مممہ ہر جگہ مممہ مممہ وہ میرے پاس ہی نہیں آتا جو بندری آ کے بچے لے پٹتا تھا ہمیسے ایسے لپٹا رہتا ہے اور کئی بار میں اٹھا لاتا ہوں ادھر چلو ادھر چلو مممہ ادھر گئی اور پکڑو سب نہیں آتا پکو مممہ کو پکو تو اس کے ایک سمجھے آئے نہیں تو وہ لے لیتی تو یہ وہ کل لے گی کلاس نہیں نہیں وہ اپنا جو ایکٹ ہے وہ جو دوسرا ایکٹ پڑھائیں اور پھر وہ کنٹیو کرے گی صبح کی کلاس آپ کی ایک گھنٹے کی صبح ساست سے آٹھ ساست سے آٹھ وہ کنٹیو وہ کوئی نو کوئی مائنرز کو آپ کے کمپیٹ کرا دے اور میری میری جو کلاسز ہیں وہ ایج ایجیزویل چلتی رہی تو تھوڑی دیر سر آگے ہوں گے ہندی والے اور نہیں آئے تو تھوڑی دیر دس پندر منٹ میں آ جائیں گے میرے کو کوئی کام ہے اس کے بعد جیسے ہندی کی کلاس کمپیٹ ہو جائے گی تو پھر بھی میں کلاس لوں گا ہاں ہاں ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے سیکسن ہے جن میں جارا دم نہیں ہے